موسیقی اب رفیہ شبنم صاحبہ سے ترخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں رفیہ شبنم اشار شیر تھا کہ آپ کو میرے تعریف کی ضرورت کیا ہے آپ کو مذہر امام کا مذہر امام کا ایک یہ شیر ہے جو مجھے اس وقت یاد آیا آپ کو میرے تعریف کی ضرورت کیا ہے میں وہی ہوں کہ جسے آپ نے چاہا تھا کبھی مذہر امام صاحب کے شیر اس سے اچھی تعریف اور تعریف میرے خیال سے نہیں ہو سکتا دوستو استقبال کیجئے گا زوردار تعریف کی صاحب رفیہ شبنم آپ نے دیتا ہے سب سے پہلے تو میں پاسبانِ عدب کے روحِ روان جناب قیسر خالد صاحب جو ہر دم جوان اور پیہام دوان نظر آتے ہیں اور جن کے جذبہ دکھائی دیتا ہے ہمیں کچھ اردو کی خدمت کچھ سماج کی خدمت کچھ عدب کی خدمت اور جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ وقف کر دیا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ ان کو آپ عمر سے نہ پیس لے کہ جذبے کی پیمائج کبھی عمر کی میزانوں میں نہیں ہوتی دلوں کے پیمانوں سے نہ پی جاتی ہے تو میں پاسبانِ عدب کے تمام پاسبانوں کو بھی مبارک بات دیتی ہوں قیسر قالی صاحب کو بھی مبارک بات دیتی ہوں اور اردو کے جتنے متوالیں یہاں موجود ہیں جو بازوک کہنا چاہیے یہاں موجود ہیں وہ سب کو دیتی ہوں سب میرا ذہن اس لئے کہ ایک عرصے بعد میں کسی مشاعرے میں شرکت کر رہی ہوں میں نے چھوڑ دیئے کہ مشاعرے اور لیکن آج میں نے ایک بہت ہی اچھا سہتمند میں آری مشاعرہ دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہو گئی اس لئے ذہن جو ہے میرا شاید ایک عرصے بعد یہاں آنے پر ممکن ہے شاید اور نہ میں جس قسم کے یہاں میں نے غزلے سنی ایک بہت ہی رنگ وجہ ہوا مجھے ملا ہم نے بہت پہلے شیر کہے تھے بہت پہلے نظمیں کہیں تھی بہت پہلے شاعری کی تھی مشاعرے بھی پڑھے تھے نظامتیں بھی کی تھی لیکن یہ رنگ مجھے بڑا خوبصورت لگا اس میں ایک عجیب سا احساس ملتا ہے آج کے سماج کا جو سماجی احساس اور شاعری میں بھی ہماری پرانی شاعری میں بھی موجود تھا لیکن یہاں جب دنیا بدل گئی ہے زندگی بدل گئی ہے انسانی جذبات وہ بھی لطیف جذبات ختم ہوتے جا رہے ہیں اور دعائیں بانجھ ہوتی جا رہی ہیں اور ماحول لگ لہان ہوتا جا رہا ہے ایسے موقع پر محبت کی بات کرنا عشق کی بات کرنا واقعی بہت بڑی چیز ہے اور اس کی ہمیں بڑی ضرورت بھی ہے جس کی طرف قیسر خالید نے انشارہ کیا تھا تو کچھ تھوڑی سی باتیں سناؤں گی آپ کو چھوٹی موٹی نظمیں ہیں میری اتا تم بھی ذلیخہ پگھلی تھی کیا تم بھی ذلیخہ پگھلی تھی کیا recognizing نبیوں سے بھی کوئی ایسے دن کو لگاتا ہے تم بھی ذلیخہ پگھلی تھی کیا نبیوں سے بھی کوئی ایسے دل کو لگاتا ہے رہے ایسے جنوں سے خود اپنا ہی دامن جل جاتا کل تم کس کے ساتھ تھی رادہ کل تم یہ آج کے دور کی رسوے کل تم کس کے ساتھ تھی رادہ وہ مت والا بنسی والا تم کو بن بن ڈھون رہا تھا گلاب موسموں کا جشن کب مناتی ہیں تیرے مزاج کی تبدیلیوں سے واقف ہیں ہوایں درد کی سرحد سے لوٹ آتی ہیں اور دلوں کے بیچ سیاست کوئی تو کرتا ہے دلوں کے بیچ سیاست کوئی تو کرتا ہے کہ نفرتوں کی تجارت کوئی تو کرتا ہے یہ اتنے سارے سپولے آپ لوگوں کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں یہ اتنے سارے سپولے کہاں نکل آئے یہ اتنے سارے سپولے کہاں سے آ نکلے ارے کوئی تو ان کی کفالت ضرور کرتا ہے ضرور ان کی کفالت کوئی تو کرتا ہے اور ایک چھوٹی سی نظر میں سناوں دنگی آپ کو کہ چوری سرقہ یعنی چوری اداس لہجے میں ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا اداس لہجے میں ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا میں چاہتا تھا کوئی یادگار ایسی جو اداس لہجے میں ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا میں چاہتا تھا کوئی یادگار ایسی جو ہمارے لشتے کی پاکیزگی کی مظر اداس لہجے میں ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا میں چاہتا تھا کوئی یادگار ایسی جو ہمارے رشتے کی پاکیزگی کی مذہر ہو کہ جو حسین ہو دلکش ہو بے مثال بھی ہو کہ جو حسین ہو دلکش ہو بے مثال بھی ہو خنر کا ایک مرقع جو باکمال بھی ہو اداس لہجے میں ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا میں چاہتا تھا کوئی یادگار ایسی جو ہمارے رشتے کی پاکیزگی کی مذہر ہو کہ جو حسین ہو دلکش ہو بے مثال بھی ہو خنر کا ایک مرقع جو باکمال بھی ہو اور زمانہ جس کو ابتک کبھی بھلا نہ سکے کوئی بھی اس کی نظر اس جہاں میں لانا سکے تو میں چاہتا تھا کوئی یادگار ایسی جو ہمارے رشتے کی پاکیزگی کی مذہر ہو کہ جو حسین ہو دلکش ہو بے مثال بھی ہو خنر کا ایک مرقع جو باکمال بھی ہو زمانہ جس کو ابتک کبھی بھلا نہ سکے کوئی بھی اس کی نظر اس جہاں میں لانا سکے مگر ملال تو یہ ہے کہ ایسا ہو نہ سکا مگر ملال تو یہ ہے کہ ایسا ہو نہ سکا میرے خیال میری فکر کا پتا جو چلا تو مجھ سے پہلے لپک کے اسی مرقع کو غزب ہوا کسی شاہ جہاں نے لوٹ لیا مگر ملال تو یہ ہے کہ ایسا ہو نہ سکا میرے خیال میری فکر کا پتا جو چلا تو مجھ سے پہلے لپک کے اسی مرقع کو غزب ہوا کسی شاہ جہاں نے لوٹ لیا اداس لہجے میں ایک دنوں اس سے کہنے لگا اب غزب آپ کو سنا دوں کہ ایک سہرہ ایک ندی اور ایک پیاسہ بیچ میں ایک سہرہ ایک ندی اور ایک پیاسہ بیچ میں یعنی ایک جن ایک پری اور شاہ زادہ بیچ میں ایک سہرہ ایک ندی اور ایک پیاسہ بیچ میں یعنی ایک جن ایک پری اور شاہ زادہ بیچ میں خواب کے اندر بہت سے خواب ہیں مصروف خواب خواب کے اندر بہت سے خواب ہیں مصروف خواب اور جاگتی ہے ایک الہرسی تمنہ بیچ میں خواب کے اندر بہت سے خواب ہیں مصروف خواب اور جاگتی ہے ایک الہرسی تمنہ بیچ میں اور ہاتھ میں تذبیر تھی پیروں کے نیچے جا نماز ہاتھ میں تذبیر تھی پیروں کے نیچے جا نماز جانے کیسے آگئی کمبخت دنیا بیچ میں ہاتھ میں تذبیر تھی پیروں کے نیچے جا نماز جانے کیسے آگئی کمبخت دنیا بیچ میں اور داستانگو سچ کہو کیوں چپوے کچھ دیر کو کون سا کردار داخل ہو گیا تھا بیچ میں اور اس طرف قاتل کا لشکر اس طرف پیاسی سپاہ اس طرف قاتل کا لشکر اس طرف پیاسی سپاہ کروٹوں پر کروٹیں لیتا ہے دریا بیچ میں تاج اس کو چاہیے اور تخت اس کو چاہیے تاج اس کو چاہیے اور تخت اس کو چاہیے رہے پریشان حال یہ معصوم جنتا بیچ ہے تاج اس کو چاہیے اور تخت اس کو چاہیے ہے پریشان حال یہ معصوم جنتا بیچ میں اور دیکھئے کیا فیصلہ کرتے ہیں آخر رام جی دیکھئے کیا فیصلہ کرتے ہیں آخر رام جی چل رہی ہے آپ کے شونوں پہ سیتا بیچ میں چل رہی ہے آپ کے شونوں پہ سیتا بیچ میں اور آپ ہی بتلائیے آخر کہاں جائے گا وہ آپ ہی بتلائیے آخر کہاں جائے گا وہ اس طرف ماں ہے ادھر بیوی ہے بیٹا بیچ میں بیٹا بیچ میں اور رقص ہے جنگل میں اور بدمست ہیں سارے اقاب پر سمیٹے کانپتی ہے ایک چلیا بیچ میں اور ایک غضر کے شیئر سنا کے روست ہوں گے کہ گلا ہو کسے کے زندگی کے سبی قرینے بدل گئے ہیں آج کی دنیا گلا ہو کسے کے زندگی کے سبی قرینے بدل گئے ہیں تمام میار طور سانچے اصول سارے بدل گئے ہیں گلا ہو کسے کے زندگی کے سبی قرینے بدل گئے ہیں تمام میار طور سانچے اصول سارے بدل گئے ہیں اور وہی ہوایں وہی فضائیں وہی پرندے وہی اڑانے وہی ہوایں وہی فضائیں وہی پرندے وہی اڑانے مگر زمینے ہیں بدلی بدلی مگر جزیرے بدل گئے ہیں مگر زمینے ہیں بدلی بدلی مگر جزیرے بدل گئے ہیں اور آج کے نوجوانوں کے لیے زبان شکستہ زبان شکستہ خیال بے پر لباس ادھورہ غزائیں پھیکی زبان شکستہ خیال بے پر لباس ادھورہ غزائیں پھیکی ہمارے بچے تمہارے بچے تمام بچے بدل گئے ہیں اور یہ جو آج کل پیپر لیگ ہو رہے ہیں بار بار امتحان کے بارے میں جو ہم خبریں سنتے ہیں یہ جو کہ میرا بھی تعلق تدریس سے رہا ہے برسوں تک اس لئے کہوں کہ یہ امتحان گاہ کا ہے منظر کہ سب بظاہر ہیں منہمک سے یہ امتحان گاہ کا ہے منظر کہ سب بظاہر ہیں منہمک سے بس ایک نگاہ دار جانتا ہے سپروائزر بس ایک نگاہ دار جانتا ہے کہ کتنے پرچے بدل گئے ہیں اور مہین جالی سے گھر کے اندر ہوائیں باہر کیا رہی ہیں مہین جالی سے گھر کے اندر ہوائیں باہر کیا رہی ہیں اور مکین خوش اور مطمئن مکین خوش اور مطمئن ہے دابیز پردے بدل گئے ہیں مکین خوش اور مطمئن ہے دابیز پردے بدل گئے ہیں اور گلوبالایز usoیجن کس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ دنیا سمٹ گئی ہے فاصلے ختم ہو گئے ہیں سب قریب آ رہا ہے غلط ہے دعوی عالمیت غلط ہے دعوی عالمیت حد مٹی ہے نصر حدیں غلط ہے دعوی عالمیت حد مٹی ہے نصر حدیں فقط ہے بازار میں تبدل معاش سودے بدل گئے ہیں فقط ہے بازار میں تبدل معاش سودے بدل گئے ہیں اور غلط ہے خوش فہمیاں یہ شبنم بجا نہیں اعتماد اتنا عزیز تر تھے تمہیں جو رشتے وہ آج کتنے بدل گئے ہیں اور آخر میں کہوں گی کہ ایک زمانہ تھا ایک زمانہ تھا کہ ہم آگے تھے پیچھے قافلہ ایک زمانہ تھا کہ ہم آگے تھے پیچھے قافلہ اب فقط تنہا سفر اور راستہ ہی راستہ ایک زمانہ تھا کہ ہم آگے تھے پیچھے قافلہ اب فقط تنہا سفر اور راستہ ہی راستہ اور بن بلائی دستکوں کے خوف سے سہما ہوا بن بلائی دستکوں کے خوف سے سہما ہوا دل کا دروازہ جسے ہم نے مقفل کر دیا بن بلائی دستکوں کے خوف سے سہما ہوا دل کا دروازہ جسے ہم نے مقفل کر دیا اور جا کبوتر جا دریچے پر میرے کیوں آ گیا جا کبوتر جا دریچے پر میرے کیوں آ گیا جس جگہ بھیجا گیا تھا وہ تو گھر بابل کا تھا اور اس گھڑی بازو تیرے بے ساختہ یاد آ گئے اس گھڑی بازو تیرے بے سافتہ یاد آگئے پاؤ میں جس وقت میرے کاج کا ٹکڑا چُبھا تھا سنگزن یوں خوش نہ ہو اس میں زیاں تیرا بھی ہے سنگزن یوں خوش نہ ہو اس میں زیاں تیرا بھی ہے آئینہ ٹکڑے ہوا آئینہ ٹکڑے ہوا آئینہ ٹکڑے ہوا تو اکس بھی ٹکڑے ہوا بہرحال ایک زمانہ تھا کہ ہم پیچھے دے آگے کافلہ اب فقط تھنہا سفر اور راستہ ہی راستہ